السلام علیکم السلام علیکم سر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نام بتا دیں اپنا غلام شبیر غلام شبیر جی امی کا نام امی کا نام نسرین بی بی نسرین بی بی آپ کی ڈیٹو برد کیا ہے چودہ اغسط انیس سو ترہاسی چودہ اغسط انیس سو ترہاسی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے آپ کا کاروبار کا اور اولاد کا پوچھی ہے اولاد نہیں ہے کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سر مجھے آواز نہیں آیا میں نے کہا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو شادی کو ہو گیا تین چار سال ہو گیا تین چار سال اچھا بھائی اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع رکھئے گا ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعب کرے گا اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ڈاکٹر رانہ صلی اللہ خان صاحب آپ کو بتائیں گے اللہ تعالی آپ کو اولاد نارینہ سے انشاءاللہ ضرور نوازی کا بات کر سکتے ہیں جی فرمائے گی سر میرا نام غلام شبیر ہے والد کا نام دیجی مکرین ہے اور میری اولاد نہیں ہے تو کاروبار جو زیادہ حرام ہے تو میڈیکل ریپورٹوں میں کیا ہے وہ ٹھیک آتی ہیں سر اچھا اس میں ایسے بہت سے کیسز ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اور انہیں اولاد سے نوازا بلکہ ایسے ایسے بعض کے لگاتار بیٹیاں ان پہ بھی ہم نے تجربات کی ہیں جن کو دیکھا اللہ رب العزت نے پھر انہیں بیٹے سے نوازا بلکہ کتابوں میں ان کے نام بھی منشن کیے ان کی عابیتی بھی منشن کیے تو یہ کئی قسم کے مسائل لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں روحانی طور پہ جو میڈیکلی بلکل صحیح ہوتے ہیں لیکن ان کے مسائل وہ معاملات بھی انگر بڑ ہوتی ہے اور اولاد نہیں ہوتی اس میں جب ہم دیکھتے ہیں پڑا ہوا پانی دیتے ہیں اور ذکر الہی کی تاثیر جب لوگوں کو پہنچتی ہے تو اس سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں اور اللہ پاک کرم اور فضل فرمائیں گے انشاءاللہ اس میں یا ہیو یا قیوم آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک بہتری فرمائیں گے اور اس میں پانی اگر دم کروا گئے تیل اور پانی لگاتاروں سے استعمال کریں تو انشاءاللہ اس میں آپ کے چانس بڑھ سکتے ہیں اور ٹھیک ہو سکتا ہے یہ معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ میڈیکلی آپ صحیح ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اس رکاوٹ کو جب دیکھا جاتا ہے تو اللہ کا کرم اور فضل انشاءاللہ آپ تک جیسے جیسے پہنچے گا اور یہ شفایہ بھی میں انشاءاللہ بدل جائے گا اس پہ ہم کوئی بات نہیں کرتے لیکن آپ کو اللہ رب العزت قرآنی فیضان سے بہتر فرما دیں گے ٹھیک ہے دی کوئی ایسی بات نہیں ایسے ایک نہیں بے شمار ہمارے پاس کیسز آئے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے شفایہ آپ فرمایا اور صاحب اولاد فرمایا تو اس میں آپ اپنا میڈیکل طریقے کار اس کے مطابق اپنے طریقے کار کو جاری رکھیں یہ روحانی طریقہ ہے اس میں دعائیہ طریقہ ہے اس میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ مسئلہ پروردگار کے پاک کلام کی برکت سے حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی جس طرح میں نے بتایا یا ہیو یا قیوم یہ پڑے آپ ہزار دوہ صبح پڑے آپ کی بیگم بھی پڑے آپ دونوں پڑے اور اس میں بقیادہ ہم کچھ چیزیں پڑ کے دیتے ہیں جس سے اس میں اللہ پاک کرم اور فضل فرماتے ہیں کوئی ایسی وجہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں نزل آتا آپ کے کوئی رکاوٹ ایسی لیکن یہ قدرتی ایک حساب ہے جیسے جیسے آپ پڑا ہوا پانی پییں گے آپ کے جسم میں یہ پانی پہنچے گا تو اللہ کا فضل اور کرم آپ پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کوئی مشکل نہیں یہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال کے کیس میرے پاس آئے ہیں جن کے بلکل کچھ نہیں ہوا ادھر لنڈن میں یہ کیس تیرہ سال کے بعد اس کی پریگنسی اللہ رب العزت نے اس پہ کرم فرمایا اور انہیں صحتیاب فرمایا اور ایسے بہت سے بیشمار کیسز ہیں کوئی نہیں اللہ پاک آپ کو بھی شفایات فرمائیں گے آپ یہ پڑھیں دو رکات نماز نفل پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور ایک کلو کیمہ بڑے کا گوشت رات کو پلیٹ میں رکھیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی رکاوٹ کیا ہے اجن کیا ہے یہ پلیٹ میں سائیڈ میں رکھ دیں اور صبح اسے جانوروں کو پھینک دیں تو آپ کو محسوس ہوگا رات خواب کے اندر کہ آپ کے رکاوٹ کی اصل جو آپ یہ گمان کر رہے ہیں یہ گمان بھی آپ کا نکل جائے گا خواب کے اندر ڈریم کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ آیاں ہو جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ جی بہت شکریہ آپ کال کے